جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میتی جائز سمجھانے کے لئے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شیئر کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور پوری فضاء خوشبو سے بھر جائے اور چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور اس کا دپٹہ دنیا اور مافیہ سے بہتر اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اگر ہور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام خلقت فتنے میں پڑ جائے اور اگر اپنا دپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراؤ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے جنت کی اتنی جگہ جس میں کڑا رکھ سکے دنیا اور مافیحہ سے بہتر ہے جنت کتنی وسیح ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مصافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مصافت ہے اس کے مطالق کوئی روایت خیال میں نہیں البتہ ایک حدیث ترمزی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لئے وسیح ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سبار چلتا رہے اور ختم نہ ہو اس کا سایاں جنت کے دروازے اتنے وسیح ہوں گے کہ ایک بادو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کسرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اس میں قسم قسم کے جباہر کے محل ہیں ایسے صاف و شفاو کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی انٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک انٹ سونے کی یگ چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکود اور ایک روایت میں ہے کہ جنت ادن کی ایک انٹ سفید موتی کی ہے ایک یاکود سرخ کی ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارہ ہے اور گھاس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں امبر کی مٹھی جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل جنت میں چار دریان ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں پہاں کی نہریں زمین کھوٹ کر نہیں بنتی بلکہ زمین کے اوپر اور رماں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکود کا اور نہروں کی زمین خالص مشک کی بہاں کی شراب دنیا کی طرح نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو یا نشاہ ہو اور پینے والے بے اکل ہو جائیں آپ ایسے باہر ہو کر بہودہ بگتے رہیں بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھونا ہوا ان کے حواس آ جائے گا اگر پانی بغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب اور شہد ہوگا ان کی خواہش سے ایک کترہ نہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں پر چلے جائیں گے وہاں نجاست گندگی پہانہ پیشاب تھوک رینٹ کان کامل بدن کامل بلکل نہ ہوگا ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تصویح و تکبیر جاری ہوگا کم سے کم ہر شخص کے سرحانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں اسی مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے نہ ان کی جبانی فنا ہوگی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں کا چاند دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی چہرے کسی ستارہ کی طرح چمکتے ہوں گے سب جنتی ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا ان میں ہر ایک کوہر این میں کم سے کم دو بی بیاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انہیں یاکوت سے تشبیح دی اور یاکوت میں سراخ کر کے اگر دور ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخصار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت سے باہر دکھائی دے گا اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے ہیں اگر کوئی ہور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیرین ہو جائے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت ساتھ سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیرین ہو جائے جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پائنتی دو ہورے نہایت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی نہ ہوگا بلکہ اللہ از بجل کی حمد و پاکی ہوگی وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گی مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں سر کے بال اور پلکوں کی بھونگے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بیرش ہوں گے سرمگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادم بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے جنت میں نید نہیں کہ نید ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے عمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتہ کے مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں اور عرشِ الٰہی ظاہر ہوگا اور اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بیچھائے جائیں گے نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاکوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر اور ان میں ان کا ادنا مشکو کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا ساب ہوگا جیسے آفتاب اور چودمی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان تجھے یاد ہے جس دن تُو نے ایسا ایسا کیا تھا دنیا کے بعض ماسی یاد دلائے گا بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تُو نے مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسط کی وجہ سے تُو اس مرتبے کو پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ عبر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی طرح خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور اللہ ازوجل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے جاؤ جو چاہو لو پھر لو ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دلوں پر ان کا خطرہ گزرا ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی اور جنتی اسی بازار میں بہاں ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بی بیاں استقبال کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے آپ کا جمال اس سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے جب آپ گئے تھے جب آپ دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہونا تھا جنتی جب ایک دوسرے سے مرنا چاہیں گے تو ایک اکا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بی بیاں اور نعیم و خدام اور تخت ہزار برس کے مسافت تک ہوں گے اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ از وجل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں ارز کریں گے تونے ہمارے موں روشن کیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی